بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویڈیو میں ہم ایف اسی پارٹ ون ریزلٹ جو یکم اکتو بھر دوزاد چوبیس منگل والدن آنس کے جار ہے اس کے والے سے اپ ڈیٹ شیئر کریں گے کہ جو ریزلٹ ہے یہ کیسا رہنے کی امید ہے اور ریزلٹ جو ہے کتنے بجے آئے گا اور ریزلٹ چیک کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہوگا تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آگے گا اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ہیں یا اگر آپ نے اب تک اس چینل کو نہیں سبسکرائب کیا بعد اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں پہلے آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ بورڈ ایگزام ڈیٹ شیٹ پیپر پیرنگ سکیم ریزلٹ وغیرہ کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ کیا گیس پیپر وغیرہ آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکشن کے ذریعے ملتے رہے ہیں جسے ریزلٹ آناؤنس ہو گیا ہے نائیت کا ٹینت کا سیکنڈ ایر کا تو فرسٹیر کا ریزلٹ کب آئے گا تو پہلے افواہ چلتی رہی گے دس اکتوبر کو جو ہے ریزلٹ ہے تو اب جو ہے بورڈ نے فائنل نوٹفیکشن میں جاری کر دیا تھا دو دن پہلے کہ یکہ وقت اکتوبر منگلوازین سبح دس بجے ریزلٹ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک ریزلٹ کو چیک آپ نے کیسے کرنا ہے تو پنجاب کی جتنے بھی بورڈز ہیں نو بورڈز ہیں جو راولپنڈی بورڈ ملتان بورڈ فیصلہ بارڈ لاہور بورڈ گجرہ والا بورڈ سرگودہ بورڈ سائیوال بورڈ ملتان بورڈ وغیرہ سب کا جو ریزلٹ چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گوگل پہ سلے جانا ہے سب سے پہلے اگر آپ کا بورڈ فیصلہ بارڈ بورڈ ہے فر ایکزمپل تو آپ نے بی آئی ایس ای ف فیصلہ باڈ آگے لکھنا ہے اگر آپ کا لاہور ہے تو آگے لکھ دیں گے اگر آپ کا سائیوال ہے تو سائیوال لکھیں گے ملتان ہے گجرہ والا ہے راولپنڈی ہے سرگودہ ہے جو بھی آپ کا بورڈ ہے آپ نے وہ متعلقہ بورڈ کا جو ہے وہ لکھنا ہے تو جیسے ہی آپ لکھیں گے تو سامنے آپ کی جو پہلی ٹیب ہے تو جیسا کہ آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیپ جو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اس پہ جیسے ہی ابھی میں کلک کر رہا ہوں تو میرے ابھی کلک کرنے سے سامنے جو پیج اوپن ہو رہا ہے وہ ریزلٹ والا پیج نہیں ہے جب دس بجے آپ یہ اوپن کریں گے دس بجے چکے ریزلٹ آنا ہے تو دس بجے آپ کے سامنے جو ٹیپ اوپن ہو جائے گی وہاں پہ آپ سے رول نمبر ڈیمانڈ کیا جائے گا اگر آئی ڈیو اور رول نمبر تو آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے تو جیسے ہی آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے تو آگے جو ہے انٹر پہ کلک کریں گے یا سرچ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو جو ہے ریزلٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ رہنے کی امید ہے تو فرسٹ ریل کے جو پیپر ہیں ان کی سخت مارکنگ کی گئی ہے تو ریزلٹ جو ہے وہ اچھے کی امید نہیں ہے تقریباً جو ہے فیفٹی پرسنٹ یا فیفٹی ٹو فیفٹی تری پرسنٹ تک جو ہے وہ ریزلٹ آنے کی امید ہے فرسٹ ریلٹ میں مارکنگ جو ہے سخت کی گئی ہے فرسٹ ریلٹ جو ہے وہ تھوڑا سٹری کٹ ہے پچھلے دو تین سال سے دیکھا جا رہا ہے فرسٹ ریلٹ میں جو نمبر ہیں طلبہ کے وہ کم آ رہے ہیں تو اگر آپ کے نمبر کم آئے تو جو اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ کو انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں اگاہ کیا جائے گا اگر آپ کے نمبر کم آ گئے ہیں تو آپ نے پرشان نہیں ہونا تو اس کا جو ہے آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ کیسے جو ہے اپنے مارکس کو جو ہے سیکنڈ یئر میں امپروو کر سکتے ہیں یہ امپروومنٹ کا ایکزائم جو ہے وہ کب دے سکتے ہیں فرسٹ ریلٹ کے فوراں بعد دے سکتے ہیں خدا نخاصتہ تو امید ہے یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ